الحمدللہ رب العالمین والعقبت المتقین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ وآزواجہ وضریاتہ وآہل بیتی وابنہی الغوث العظم الجیلان ومعین للملت بردین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ صالحین اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا صدق اللہ صدق اللہ مولان العظیم وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِنُ الْمُفْطَارُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آئیے سب سے پہلے مذہبہ لِسُنَّتِ وَالْجَمَعَاتِ یعنی کہ مسلکِ علی حضرت کے قدیم تستور کے مطابق ہم سب کے آقا مولا حضور صرف نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پور نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیٰ علیہ وصحابہ وبارک وسلم صلات و السلام علیہ وآلہ وسلم نبی اور علی نبی پر ایک بار اور محبت سے جلگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصولِ برکت کے لئے ایک بار اور توجہ کے ساتھ پڑھ لیں اللہم صلی اللہ وآلہ وسلم و بارک اللہ سیدنا مولانا محمد النبی جل امی جل حبیب العلی لقد العظم الجاہ وعلیٰ علیہ وصحابہ و بارک وسلم صلات و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و تفیل ہم اور آپ ماہ رب نور شریف کی پہلی تاریخ اور پہلی جماعت المبارکہ میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی بے شمار و برکتوں سے رحمتوں سے نعمتوں سے اللہ ہم سب کو سرفراز فرمائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد کے مہنے کے صدقے میں اللہ ہمیں آپ کو سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائیں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل برلوی علیہ رحمت و رضوان بارگاہِ الٰہی میں حمد و ثنہ بیان کرتے ہوئے اور ضمن حضور کی نات پڑھتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اور کہتے ہیں تم ہی حاکی میں برایا تم ہی قاسی میں اتایا تم ہی دافع بلایا تم ہی شافع خطایا کوئی تم سا کون آیا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اور کہتے ہیں کہ وہ کواری پاک مریم وہ نفخ تفہی کا دم ہے عجب نشان عظم مگر آمنا کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اور یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نپایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اور فئیدہ فرغ تفانسب یہ ملا ہے تجھ کو منسب فئیدہ فرغ تفانسب یہ ملا ہے تجھ کو منسب جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا کرو قسمت عطایا تجھے حمد ہے خدایا اور آگے بڑھ کر ارز کرتے ہیں کہ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈھو ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈھو میرے پاس تھا بھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اور کہتے ہیں کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل درے روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درد پاک کی نظر پیش کر لیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیٰ علیہ واصحابہ و بارک وسلم صلاتم و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محی ربی النور شریف کا وظیم الشان محی مبارک جس میں ہم اور آپ آج شب سے ہی داخل ہو چکے اور دنیا کے مختلف علاقوں میں آج رات سے ہی محفل عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہو چکا ہے اور مسلسل بارہ روز تک جگہ بجگہ حضور کا ملاد پڑا جائے گا سنایا جائے گا سنا جائے گا اللہ کرے اللہ ہم سب کو بھی حضور کی محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائیں میں اسی زمن میں چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جس میں اللہ رب العزت نے اس معاملے کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو اس آیت کریمہ سے پتا یہ چلا معلوم یہ ہوا کہ کائنات میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو پلسرات سے گزارا نہ جائے گا ہر بندے کو پلسرات پار کرنا ہوگا اب یہ وہ راہ ہے جس کے بارے میں ہم صرف الفاظ کی دنیا میں سنتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ پلسرات حق ہے اور اللہ کے فرمان کے مطابق سب کو اسے گزرنا ہے اب اسے گزرنے کے لیے سب کی بس کی بات تو ہے نہیں خود امام عشق و محبت اسی پلسرات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ آہ وہ راہ سرات بندوں کی کتنی بسات آہ وہ راہ سرات بندوں کی کتنی بسات المدد اے رہنما تم پہ کروڑ و درود المدد اے رہنما تم پہ کروڑ و درود اور حضور کو اپنی امت سے جو پیار تھا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے اور بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن پلسرات سے اگر کوئی ذات بچا سکتی ہے تو وہ واحد مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات ہیں تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ حضور کے ملاد کے مہنے کی شروعات سے ہی خود یہ عزم کریں اپنا حدف بنائیں جتنا ممکن ہو حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے پیش کرنے لگیں جتنا بن سکے زیادہ سے زیادہ تعداد میں اگر ہم نے اور آپ نے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کی کسرت کی تو آپ یقین جانیں کہ حضور نے اس معاملے میں زمانت لی اور گیرنٹی دی کہ قیامت کے دین سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کسرت سے درود و سلام پڑھتا ہوگا تو ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک میں یہ بھی کرنا چاہیے اور اس کے سوا جو جو بھی عامال خیر آپ کر سکیں وہ ضرور کریں لیکن ساتھ ساتھ میں ہمیں اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے حوالے سے حساس رہنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ ماہ آمینہ رضی اللہ تبارک و تعالی انہا خود فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی شان یہ تھی کہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی آلودگی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہائیت ہی پاک صاف سترے طیب اور طاہر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی پاکزہ اور تیز خوشبو ظاہر ہوئی کہ سارا گھر معتر ہو گیا اور آگے فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی آپ نے سجدہ فرمایا اور آگے بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور باقی سب انگلیاں بند تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چودویں چاند کی طرح میں نے چمکتا اور دمکتا ہوا پایا اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے حضرت معامینہ رضی اللہ تبارک وطالعہ انہا نے ہمیں یہ بات پہنچائی کہ حضور نے آتے ہی سب سے پہلے سجدہ فرمایا اب ہمیں بھی چاہیے کہ حضور کے ملاد کے مہنے میں آج سے یہ عزم کریں کہ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں بھی سجدوں کی توفیق اتا فرمائے اور حضور نے جو سجدہ کیا اس حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں جو سب سے پہلے دعا مانگی وہ یہ تھی یا رب حبل امتی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یاد فرمایا اور ہمارے لئے بخشش کی دعا فرمائی اب ہر امتی کو یہ چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد منائیں حضور صلی اللہ کی بارگاہ میں توفے بیجیں نظر و نیاز پیش کریں اور جتنا ممکن ہو سکیں حضور کو راضی کرنے والے کام کریں تو اللہ سے امید ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دین حضور کی شفاعت سے ہمیں اور آپ کو سب کو بہرہ ور فرمائیں اور آگے سنیئے اس کے سوا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی اپنے پیارے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور باقی انگلیوں کو بند کر یہ اعلان فرمایا کہ اللہ کی ذات ایک ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ حضور چاہتے ہی یہی تھے کہ اب یہ پیشانیاں درد بہ در نہیں جھکے گی سب دروں کی بھیک نہیں مانگے گی اب یہ پیشانی اگر کہیں جھکے گی تو وہ ایک ہی بارگاہ ہوگی اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ ہوگی یعنی حضور نے ہماری پیشانی کو رسوہ حجدہ کر کے یہ بات بھی بتا دی اور یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ کو جس قدر میں نے پہچانا کسی اور نے نہیں پہچانا اور یہاں تک لکھائے کہ نہ کسی نبی ورسول اور نہ فرشتے نے پہچانا اور اسی طرح کے مقامات کا اظہار فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے میں یہ ارشاد فرمایا تھا یا ابا بکرین لم یعرف نی حقیقت سوا ربی فرمایا اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی پہچان ہی نہیں سکتا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس شان سے ہوئی اور حضور صلی اللہ اللہ کی کی تخلیق اس شان سے ہوئی کہ حضور کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا لیکن تعلیم امت کے لئے حضور نے یہ آکر ہمیں اور آپ کو پیغام عطا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ حضرت معامینا رضی اللہ تعالیٰ انہا آگے ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو تمام مخلوق پہچان لیں اور تمام انبیاء ورسول کو جو کمالات اور معجزات الگ الگ دیئے گئے تھے وہ سارے کمالات اور معجزات بلکہ اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کو عطا فرما یعنی ساتھ میں یہ آواز آئی کہ حضور کو اتنے کمالات کے ساتھ بیجا گیا اور پھر حضرت معامنہ فرماتی ہیں کہ اس آواز میں یہ آئی کہ حضرت آدم کا خلق حضرت شیف کی معرفت حضرت نوح کی شجاعت حضرت ابراہیم کی خلت حضرت اسماعیل کا عثار حضرت اسحاق کی رضا حضرت سالح کی فساحت حضرت لوت کی حکمت حضرت یاقب کی بشارت حضرت عیوب کا صبر حضرت یونس کی تاعت حضرت دعوت کی آباد حضرت علیاس کا وقار حضرت یوسف کا حسن حضرت سلیمان کی ستوت اور حضرت موسیٰ کا جلال اور حضرت عیسیٰ کا جمال یہ ساری چیزیں اکھٹھا کر کے اللہ نے محمد رسول اللہ کو مبعوث فرمایا کہ حسن یوسف یدے یوسف دم عیسیٰ یدے بیزہ داری آج خوبا ہما دارا تو تنہا داری اور خدا نے ایپ محمد میں دے دیا سب کچھ کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے وقت یہ اعلان کرایا گیا پتہ یہ چلا ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے نہ وہ سارے نبیوں سے بھی افضل ہیں لیکن امتیوں کو یہ چاہیے کہ صرف حضور کے فضائل سن کر اس پر اکتفا نہ کریں بلکہ اپنی محبت کا اظہار بھی کریں آج ہماری باہر ممالی کی کوئی ویڈیو دیکھ لیتے نا تو ہم ضرور اس پر خوشی منا لیتے ہیں کہ یار حضور سے اتنی محبت یہ لوگ کرتے ہیں میں کہتا ہوں کسی کو سلطان کہنے سے آپ اور ہم سلطان نہیں بن جائیں گے کسی بادشاہ کو آپ کہہ دیں کہ فلا آدمی بادشاہ تو بادشاہ کے مطلب کہنے سے پہ بادشاہ نہیں بن جاتا تو کسی اور کی چیز کو فالو کر کے آپ صرف اتنی تسلیح حاصل کر سکتے کہ انہوں نے یہ کیا قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلا نے یہ کیا نہیں بلکہ یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ تم نے میرے محبوب کے لئے کیا کیا آج ہمارے پاس وہ وقت نہیں رہا اللہ کے لئے ہوش کے نہ کھن لیں اور حضور صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس ماہ مبارک کے بارہ دن تو خاص کر کے اور جب صبح بہار آئے تو اس شان سے حضور کی بارگاہ میں خیراج پیش کریں اس ماشاءاللہ مہینوں نہیں سالوں گزر جاتا ہوگا تو بھی حضور سے قریب ہونے کے معاملے میں کسی عمل کی پشتاج ہم اپنے کسی بزرگ سے نہیں کرتے کہ حضور سے قریب کیسے ہوا جاتا ہے ہمارے پہلے کے اصلاف نے صرف حضور سے قرب حاصل کرنے کے لئے اسے اسے بڑے کام انجام دی ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے سنیے حضور کا ملا سننے والو حضور نے دنیا میں تشریف لاتے ہی حضرت مامینہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے جو سجدہ کیا اور اس کے بعد اعلان کیا اور وہ اعلان یہ تھا لا الہ اللہ انی محمد الرسول اللہ حضور نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں حضور نے یہ پیغام دیا اور آگے حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور سجدے سے سر رسول اللہ اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتے انور پر لکھا ہوا تھا لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کے وہ کمالات ہیں وہ اعجازات ہیں جو ابھی دنیا میں تشریف لاتے ہی یہ خواتین نے ملاحظہ فرمایا اور اس کے ساتھ سنیئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دازہ جان حضرت سیدنا عبد المطلی فرماتے ہیں کہ میں شب ولادت یعنی حضور کی ملاد کے وقت یعنی جس شب میں حضور دنیا میں تشریف لانے والے تھے صبح میں اور اس رات میں یعنی اپنی زبان میں یوں کہلے باروی شریف کی رات تو اسے جھک گیا اور مقام ابراہیم کی جانب حضرت آمینہ کا مبارک مکان تھا اب آپ خود سوچئے گا اور اس جملے پر حضرت عبد المطلی فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ کعبہ جھکرا اور میں نے جب سمت معلوم کی تو مقام ابراہیم تھا اور اسی جانب حضرت آمینہ کا مکان تھا اور کعبہ جھکتا گیا یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ لگا کہ میں خواب میں ہوں تو میں نے اپنی آنکھیں مسلی یعنی یہ تصور کیا کہ کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں جب میں نے ہوش و حواس میں اپنے آپ کو بیدار پایا میں نے حقیقت جان لی کہ کعبہ کا جھکنا یہ اس بات کی نشان دہی ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا ہے یعنی کوئی مرحلہ پیش آیا ہے اور اس کے بات فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں کعبہ شریف کے اندر دیکھا نا میں نے تو کیا دیکھا کہ جتنے کعبے میں بوت لگے ہوئے ایک زلزلہ آگیا جس سے محل کے چودہ منارے زمین پر گر گئے فارس کا آتش قدہ جو ہزار سال سے روشن تھا وہ بج گیا دریائے ساوا جو تھا وہ خوشک ہو گیا اور اس دریائے کے کنارے شرک و بد پرستی ہوتی تھی اور شیاطین کا آسمانوں پر آنا جانا یہ بھی بند ہو گیا اور یہ ساری چیزیں حضور کی ولادت کی شب کیا گیا یعنی حضور کی آمد کی شب یہ ساری چیزیں ہوئی اور اس سے آپ فرماتے ہیں کہ اس سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا معاملہ پیش آیا اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں حضرت آمینہ کے گھر کی طرف گیا تو مجھے بشارت دی گئی کہا مبارک ہو تمہارے بیٹے عبداللہ کے گھر ایک بیٹے نے جنم لیا یہ حضرت عبدالمطلی فرماتے ہیں لیکن جیسے میں آمینہ کے مکان میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ جیسے ایک بچے کی ولادت کے بعد عورتوں کے جو حالات ہوتے ہیں ایسے میں نے حالات نہیں دیکھے یعنی ایک بچہ جنم ہونے کے بعد جو عورتوں کی قیفیت ہوتی میں نے وہ نہیں دیکھا بلکل شاف اور شفاف تشریف فرمائے میں نے نے جنم لیا ہے اللہ اکبر حضور آگئے حضرت عبد المطلی تڑپ گئے اور کہا آمینہ جلدی کر مجھے اس بیٹے کا دیدار کرا دے یعنی میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں حضرت عامینہ نے کہا قریب میں جو کمرہ آئے نا اس میں تشریف فرمائے اللہ اکبر حضرت شیخ عبد المطلی فرماتے کہ جیسے میں اندر داخل ہوانا تو میں نے دیکھا ایک وجیح شخص مطلب آسمانی دنیا تک اس کا سر رمبا چوڑا ہے اور وہ تلوار تھام کرے سے کھڑا ہے اور کہتا عبد المطلی اندر داخل ہونے کی جررت نہ کرنا تو آپ نے فرما آپ کون ہیں کہا میں اللہ کا مقرر کرتا فرشتہ ہوں اندر داخل ہونے کی جررت نہ کرنا کہا میرا پوتا ہے کہا آپ ابھی دیکھ بھی نہیں سکتے کہا کیوں کہا تین شبانہ روز تک کائنات کا کوئی مرد اسے دیکھ نہیں سکتا کہا وجہ کہا کائنات میں اللہ نے جتنے نوری فرشتے پیدا کیے ہیں اللہ کا انتظام یہ اور نظام یہ ہے کہ سب سے پہلے مصطفیٰ کا دیدار سارے کے سارے فرشتے فرمائیں گے یعنی حضور کی آمد کے ساتھ ہی نوری مخلوق کو لایا گیا اور تین شبانہ روز تک فرشتے حضور کا دیدار کرتے رہے حضور آگئے یہ حضور کی آمد اور ولادت کے وقت حضرت شیخ عبد المطلیب کہتے ہیں کہ اس انداز میں حضور کا ملاد میں نے لوگوں کو سنایا اور جیسے میں کعبہ شریف میں واپس آیا اور میں نے سرداروں کو جمع کیا اور کہا آج ایک عجیب معاملہ پیش آیا کہا میں نے کعبے کو سردار جو آئے تھے وہ سب کہنے لگے کہا آج رات میرے گربے پی ایک معاملہ پیش آیا کہا کیا آیا تو کسی نے کہا میری بکری سالوں سے دودھ نہیں دیتی تھی آج اس کے تمہیں مبارک ہو آج میرے گھر میرے بیٹے کے یہاں ایک بیٹے نے جنم لیا ہے ہو نہ ہو یہ ساری برکتے جو دنیا کو مل رہی ہے یہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ عبداللہ کے جگر پارے محمد الرسول اللہ کی آمد کی ودا سے ہو رہی ہے یہ حضور کی ودا سے ہے یہ حضور کی ودا سے آپ سے میں بھی ارز کرتا ہوں حضور کے ملاد کا مہینہ آ چکا ہے آپ کے سینے بھی ہیں کورے ہو چکے خوش ہو چکے ہیں عشق رسول سے سیراب کر لو آپ کے چہرے یہود و نصارہ کی طرح پالش کرتے کرتے سکھ چکے ہیں حضور کی سنتوں سے سجال آپ کی پیشانیاں جو ہیں وہ سجدے کے لئے تڑپتے تڑپتے خون کی آنسو رو رہی ہے اے سنیو حضور کا ملاد کا مہینہ آ چکا ہے اس پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا لو اور شیراب کر دو اور جب تمہاری زبان کھلے تو گالی گلوچ کے لئے نہ کھلے بلکہ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے کھلے اور زندگی بھر لبے لبے کہ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہے تاکہ جب قیامت میں بھی اٹھائے جاؤ تو یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے اٹھائے جاؤ یہ ہے لیکن محبت محبت جو ہے نہ وہ دوسرے اصول تلاش کرتی ہے اس لئے محبت کے تقاضوں کو معمولی نہ سمجھتے ہوئے اسی ماہ مبارک میں توبہ کر لو نا ہر سال عید ملاد النبی آتا مہینہ آتا اگر تم حضور کے ملاد میں توبہ نہیں کر سکے تو میرے خیال سے اب کون سی جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں یہ شیخ عبد المطلیق کا یہ کہنا کہ کعبے کا جھگ جانا یعنی کعبہ بھی فخر سے جھم رہا ہوگا کہا مجھے پاک کرنے والا آگیا ہے یہ دل ہے یہ بھی کعبہ ہے میں تو کعبہ کہہ رہا ہوں یہ میری زبان ہے حضور نے اس کو عرش اللہ کہا ہے دل اللہ کا عرش ہے حسد دل میں مغز دل میں غصہ دل میں غیبت جھوٹ یہ سارے وار جو ہو رہے ہیں یہ سب دل پر ہو رہے ہیں ان سارے بتوں کو نکالنا ہے اس پاک کرنا ہے تو حضور کی محبت کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے اور حضور کی محبت کے تقاضے پورے کروگا تو یہ سارے بت ٹوٹ جائیں گے اور تمہارا سینہ عشق رسول کا مدینہ نظر آئے گا لیکن یہ ہمیں آج سے ہی کرنا ہوگا